کوٹ لگ پر سبزی منڈی سے متعلقہ ٹھیکے دار کی جانب سے ملبے کو منڈی سے اٹھانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے ہم خبر سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کوٹ لگ پر سبزی منڈی ہے جہاں سے متعلقہ ٹھیکے دار کی جانب سے ملبے کو منڈی سے اٹھانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے تفصیلات جانیں گے سٹار ایشیا نیوز کے نمائندے عطا محمد سے جو کہ اس وقت وہی پر موجود ہے ان سے ہم جانیں گے کہ کورٹ لکپ سبزی منڈی سے متعلقہ ٹھیکے دار کے جانب سے ملبے کو منڈی سٹھانے کا عمل جو شروع کیا گیا ہے تفصیلات جانیں گے سوالے سے سٹار ایشیا نیوز کے نمائندے اتا محمد سے جی اتا محمد تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا ملبے کو منڈی سٹھانے کا عمل اب شروع کر دیا گیا ہے ٹھیکے دار کی جانب سے جی بلکل جو ہے کورٹ لکپت سبزی منڈی میں جو ملبہ تھا ملبہ کو آج ہٹانے کا جو آج پہلا دن ہے عمل شروع ہو چکا ہے لڈی کی جانب سے لڈی کمیلنی سنٹر کو پندرہ اگست میں نیلامی کا اعلان کر دیا گیا تھا نیلامی میں پچیس ٹھیکے داروں نے حصہ لیا تھا اور ملبے کی قیمت چھاسی لاکھ روپے تیہ کر دی گئی تھی اور جو نیلامی میں جو ٹھیکے داروں کی طرف سے جو قیمت تیہ پائی تھی وہ بولی جو تیہ پائی تھی وہ ایک کروڑ سمتنگ کی تیہ پائی تھی اور ملبہ ہٹانے کے جو ٹائمنگ دیے گیا تھا وہ دس دن کا دیے گیا تھا لڈی کی جانب سے لیکن ٹھیکے داروں کی جانب سے اعتراضات کیے گئے تھے کہ دس دن ملبہ ہٹانے کے لیے بہت کم ہے لہٰذا جو ڈیٹ ہے وہ ایکسٹینڈ کر دی جائے الڈی کی جانب سے ملبہ اٹھانے کی تاریخ جو دورانی ہے پندرہ دن ان کا بتا دیئے گیا تھا پانچ دن مزید ایکسٹنٹ کر دیئے گیا تھا آج نیلامی سے لے کر اور آج کا دن دس دن گزر چکے ہیں باقی پانچ دن ہے جو ٹھیکے داروں کے دن دیئے گئے تھے پندرہ دن آج پانچ دن جو ہے وہ باقی ہے دس دن گزر چکے ہیں لیکن آج پہلا دن ہے یہاں سے ملبہ کو ہٹایا جا رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ملبہ دس دن میں نہیں ہٹایا گیا کیا آج پانچ دنوں میں ہٹایا جا سکے گا یا نہیں جا سکے گا بلکل الڈی اے کی جانب سے پندرہ دن کا وقت دیا گیا تھا ملبے کو منڈی سے اٹھانے کے لیے لیکن آج دس دن گزر گئے ہیں